بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچ چل سکا پھر ہم اندر سے اسلامباد کی ایک سرکاری ہسپیٹل میں چلے گئے وہاں پہ ہم نے پانچ چھ دن گزار ہے لیکن کوئی علاج ممکن نہیں تھا انہوں نے کہا کہ موارے پاس اس کا علاج نہیں ہے پھر اس کے بعد ہمیں کہی ریفرنس سے اسے حسین لکھانی انٹرنیشنل ہسپیٹل کا پتہ چلا اس کے اندر مائر بچوں کے ڈاکٹر ڈاکٹر محمد عمر صاحب ان کے بارے میں ہم نے ان کے پاس آئے تو ان سے مشرہ لیا انہوں نے بچے کا معینہ کیا ٹسٹیں دیکھی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس کے چھاتی اور پیٹ کے دنوں جو پردہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ فالٹ ہے آہ سراغ ہیں جس کی وجہ سے آنتیں جا کے فپڑوں میں چلے گئی ہیں اور یہ بیچے کے لیے بڑا مشکل ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا تحاون کیا محبتوں سے نوازا اور انہوں نے ہمیں ہمارے لیے فیل فورم آہ آپریشن کے لیے بیڈ مہیا کیا اور آپریشن کے تمام چیزیں پور کے بعد دو دن کے اندر اندر الحمدللہ ڈاکٹر محمد عمر صاحب نے آپریشن کیا اور آپریشن کے بعد الحمدللہ بچہ آج دیس دن کے بعد دوبارہ چکپ کیلے لیا تو الحمدللہ بچہ فیڈ بھی سی کرتا ہے آہ واشرم بھی صحیح ہے چھوٹا پشاہ بھی صحیح ہے اور بھی الحمدللہ کوئی اس طرح کے بیماری نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے ان کا ڈاکٹر صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا ہسپیٹل انتظامیہ کا آئی سی یو میں خصوصاً جو ہمارے سات ہمارے ساتھ نے ان کی ٹیم تھی جو بیس گھنٹے ہمارے ساتھ انتاون کرتی رہی آہ مختلف ڈاکٹر شام کو دن کو صبح اللہ تعالی اس کو مزید مزید وسطیں دے اور اس کے علاوہ میں ان کا بہت شکریہ ہوں شکر ادا کرتا ہوں ان کے نے ہمارے ساتھ جو مختلف ہسپیٹلوں میں فیس تھی آٹھ لاکھ اس سے اپور اپور تھی لیکن انہوں نے فیس کا بالکل نام تک نہیں لیا بلکہ فیس اتنی لی کہ جتنی ہماری باہر ٹسٹوں کے اندر بھی پیسے لگ چ کی تھی اسے بھی قوم انہوں نے فیس لی ہم ان پر بھی ہم کا ان کا مشکور ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے